مندر کو ایک سو کروڑ روپیے کا چک دینے والے بھکت کے اکاؤنٹ میں صرف سترہ روپیے اندرپدیش میں ایک بھکت نے سمحا چلم میں واقع ورلکشمی نرسیمہ سوامی مندر کی ہنڈی میں ایک سو کروڑ روپیے کا چک جمع کروایا جب مندر کے عوددار اس چک کے مطالق بینک روانہ کیا تو یہ جان کر حیران ہو گئے کہ بھکت کے اکاؤنٹ میں صرف سترہ روپیے ہیں چک کی فوٹو سوشل میڈیا کے مختلف پلات فانس پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی اس چک پر بوڑو پلی رادہ کشنا راؤ کی دستخط ہے اس بھکت نے چک پر تاریخ بھی تحریر نہیں کی اور یہ چک کو کٹائک مہندرہ بینک کا ہے چک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھکت وشاکہ پٹنم کے ایک شاہ کاک ہاتھدار ہے مندر کمیٹی کے عودداروں کو ہنڈی سے یہ چک ملا تھا انہوں نے اس چک کو ایکزیکیٹیو آفسر کے پاس لے گئے جہاں انہوں نے اس میں کچھ گڑھ بڑھ محسوس کی انہوں نے عودداروں سے کہا کہ وہ اس چک کے متعلقہ بینک کے پاس روانہ کر دیں تاکہ اس بات کا پتہ چلا جائے کہ ایک سو کروڑ روپیے کے عطیہ کا چک اصلی بھی ہے یا نہیں بینک حاکم نے مندر کمیٹی کو متعلقہ کیا کہ جس شخص نے یہ ایک سو کروڑ روپیے کا چک دیا ہے اس کے اکانٹ میں صرف سترہ روپیے ہیں مندر کمیٹی کے عوددار اس عطیہ دہندگان کی شناخ کے لیے بینک حاکم سے تحریری درخواست کرنے پر منصوبے پر غور کر رہے ہیں ذراعے نے بتایا کہ اگر عطیہ دہندگان کا مقصد مندر کمیٹی کو دھوکہ دینا تھا تو پھر عہددار اس بھکت کے خلاف چک بونس کیس درج کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس عطیہ دہندگان کے اخدام پر سوشل میڈیا پر دلچسپ تفسرے ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے چند سارفین نے تحریر کیا کہ اس بھکت نے خود کی تباہی کا سامان پیدا کر لیا پیش ہے اس خصوص کی یہ ریپورٹ بیورو ریپورٹ اے حی نیوز